اور اب ایک انوکی خبر شامل کرتے ہیں انٹر کے امتحانات میں اسی فیصد سے زائد مارکس لینے والے طالب علموں نے کیا واقعی تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ یہ سوال اس لیے سامنے آیا کیونکہ جامعہ کراچی کے تحت نئے تعلیمی سیشن کے لیے ہونے والے انٹری ٹیسٹ کے نتائج نے سب کو پریشان کر دیا ہے اندرون سندھ کے تعلیمی بورڈز نے اے ون گریڈ سے میں جن لوگوں نے جن بچوں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحان پاس کر کے جامعہ کراچی میں داخلوں کے امتحان کے لیے درخواستیں دی تھی ان میں سے اکتر فیصد طلبہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئے جبکہ اس کٹیگری کے بنیاد پر درخواستیں دینے والے امیدواروں کے ٹیسٹ کے نتائج اس سے بھی زیادہ مایوس کن ہے داخلہ ٹیسٹ میں شریک ڈھائی ہزار امیدواروں میں سے تراسی فیصد پاس ہی نہیں ہو سکے اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر تعلیم ڈاکٹر محمد یوسف ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ باخبر صویرہ کو وقتینے کے لیے اور ڈاکٹر صاحب ٹرانسورمیشن انٹرناشنل کی فاؤنڈر بھی ہیں داخل صاحب تعلیم کا یہ حال ہے کہ تراسی فیصد طلبہ جو کراچی انیورسٹی کا انٹری گیس دینے کے لیے آئے تھے وہ پاس ہی نہیں ہو سکے یہ کس کی کوتائی ہے سسٹم ٹیچرز یا سٹوڈنٹس خود کی کوتائی ہے کہ ویسے ہمارکس جب آپ سکور کریں تو مارکس بہت اچھے سکور کریں لیکن جب آپ جامع کراچی کے لیے آ رہے تو آپ وہ کلیر ہی نہیں کر پا رہے دیکھئے کوتائی کسی کی بھی ہو یہ بات تو تیہ ہے کہ جو بھگت رہے ہیں وہ طالب علم اور ان کے والدین کوتائی میں جو ہمارا نظام ہے وہ اتنا دکیانوس نظام ہو چکا ہے کہ تعلیم کا مقصد نہیں معلوم تعلیم کے بعد کے بعد کیا حاصل ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے کمانے کے لیے ہی صرف تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس لیے وہ جو شخصیت سازی کا کام شروع ہوتا ہے والدین سے پھر اس کے بعد سکول سے اور اس کے بعد پھر وہ کالج سے پھر وہ یونیورسٹی سے وہ سارا کا سارا اتنا طویل گیپ ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے بتائیں گے کہ کس کا فالٹ ہے فورشور یہ جتنے آپ نے کردار بتائے ہیں یہ سب اس کا حصہ ہیں جس کی وجہ سے یہ میار ہو چکا ہے اور طلبہ بھی ظاہرے اس کے ذمہ دار ہیں کہ اگر ان کو یہی معلوم نہیں ہے کہ وہ کس چیز کا ٹیسٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں اور اس ٹیسٹ کی وہ تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر اتنا گیپ ہے اس کے اندر کہ وہ خود ریڈی نہیں ہے تو کہاں سے ٹیسٹ جو ہے وہ دے سکیں گے پریپریشن نہیں کریں گے کہاں سے جو ہے وہ دے سکیں گے اچھے بتائے گا کہ داخلہ ٹیسٹ کا نتیجہ اتنا برا ہے ہم کیا امید کریں کہ یہ طلبہ پریکٹیکل فیلڈ میں جب جائیں گے یا جب یونیورسٹی میں آئیں گے اور وہاں کا جو ماحول ہے وہ دیفنیٹلی اس کنونشنل ماحول سے جو کی سکول اور کالج جو میں اس سے کافی مختلف ہے کیسے کمپیٹ کریں گے وہاں پر عملی میدان کا جو فرق ہے وہ جو اکیڈمیاں جو یہاں پر یہ بچے پڑھیں گے اور انڈسٹری جہاں پر یہ کام کریں گے ان کا فاصلہ ایسا ہی ہے پاکستان کے موجودہ نظام کے اندر جتنا فاصلہ زمین اور چاند رہا ہے تو آپ کو خود پر زیادہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ زمین سے چاند تک جا سکتے ہیں یہی مسئلہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ جو وہاں پر پڑھایا جا رہا ہے وہ اتنا آوٹ ڈیٹڈ ہے اور یہ جو مارکٹ ڈسرپشن کا ٹائم ہے ساری دنیا جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے ریولوشنز ٹوٹلی چینج ہو رہے ہیں ڈیجیٹلی جو ہے وہ بزنسز جو ہے وہ کنورٹ ہو رہے ہیں ریگولر کنونشنل بزنسز بند ہونے جا رہے ہیں اور آج بھی ہم وہی چیزیں پڑھا رہے ہیں جو کہ تیس سال چالیس سال پنچاس سال پرانی ہیں اچھا ڈاکٹر ساری سٹورنٹس کو پریکٹیکل فین میں جگہ بنانے کے لیے کابل کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اگر ہم آپ کے پلیٹفارم کے والے سے بات کریں تو دیکھیں ہم جو اکیڈمیا سے مایوس ہونے کے بعد ہم نے یہ پروگرام بنایا ہی نے جو کی جو کی دنیا بھر میں پاکستان کی کامیاب ترین انٹرپنورز ہیںMarж況 لوگ ہیں اور پاکستان کی اندر جو کامیاب ترین لوگ ہیں اور پاکستان کے اندر کی کامیاب ترین لوگ ہیں جنہوں نے اسی پاکستان کے اندر اندر محنت کر کے اپنی انڈسٹریز ہو گیا ہم نے انھی گروپس کو جو ہے وہ جو ہیں جو ہے وہ جو ہے وہ تجوhart istemیشن الان کو ہے کہ ہم ان کو انٹرپنورز کو بنائیں اور ویکلی جو ہے وہ ان کی کلاسز ہم پڑھانا شروع کر رہے ہیں یعنی اکیڈمیا جو ہے وہ چیز در تیار نہیں کر رہے ہیں اور انپورچنیٹلی یونیورسٹیز کوئی ایسی تحقیق بھی نہیں کر رہی ہیں ایک دوسرا وہ مارکٹ میں جا کے انڈسٹری کے اندر بھی یہ تحقیق نہیں کر رہی ہیں کوئی رسرچ نہیں کر رہی ہے کہ مارکٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد عمران یوسف آگے بڑھتے ہیں جی